اسلام علیکم میں مطر پلاہ گناہ رہی ہوں جس کے لئے میں ایک کلو چاول لیے اور تین پاؤں کے قریب مطر لیے اور دو سے تین میں چھوٹے میڈیم سائز کے آلو لیے اس میں میں نے چاول ساف کر کے بھگو دیے اور مطر بھی ساف کر لیے میں نے چھیل لیے اب میں نے سب سے پہلے ایک میڈیم سائز کا پیاز ڈالے دیکچی میں اور اس بھی ضرورت میں اس میں ایل ڈال کے اس کو ڈارک براؤن کر لیا اب میں پانی کا چھنٹا لگا ہوں گی اس میں دیکھیں پانی کا چھینٹہ لگا ہے اس سے تھوڑا کلر آ جاتا ہے پیاس کا اب میں نے اس میں مٹر ایڈ کی ہے دو سے تین چمچ میں نے اس میں لسن اور ادرک شامل کی ہے اور دو چمچ بڑے والے بھر کر میں نے اس میں نمک شامل کی ہے اور تھوڑی دیر میں مٹر کو فرائے کروں گی اس میں اب میں مکس ثابت گرم سالہ میں نے اس میں شامل کی ہے جس میں زیرہ دالچینی اور سب سے زیرہ دالچینی لونگ اور موٹی ثابت کالی میریچ اور ایک میں نے میڈیم سائز کے اس میں ٹرماٹر ڈالا ہے اور آلو بھی میں نے اس میں دو ڈالیاں اور میں نے اس کو تقریباً دس منٹ تک میں نے ان کو آلو مٹر کو اچھے سے فرائے کیے جب میرا مٹر اور آلو اچھے سے بھن گیا تو میں نے اس میں چار گلاس میرچاول کے دے تو سات گلاس میں نے اس میں پانی ایڈ کیے اور پانی کا عباد آنے کے بعد میں نے اس میں چاول شامل کر دی ہیں یہ دیکھیں اب پانی ہمارا ٹرائے ہو چکا ہے اب یہ کنڈیشن آگئی ہے کہ میں اس کو ابھی دم پہ لگا دوں اب میں اس پہ دم پہ لگا دوں گی اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے میں نے اس کو دم پہ رکھنا ہے یہ دیکھیں میں نے دم لگا دی اب دس منٹ کے بعد یہ دیکھیں میں نے ایک سول ہے میرے بہت زبردست پھلاو مٹر پھلاو تیار ہو گیا ہے ایک ایک جاول کھلا کھلا ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں شیئر ضرور کریں ابھی میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں ساتھ میں میں نے سلاد بنایا اس کے دیکھیں اتنی پیاری تشبو اور زبردست میرا نا مٹر پھلاو تیار ہو گیا ہے اب پلیز سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں دیکھیں زبردست میری ریسپی تیار ہے آپ ضرور بنائیے اور کمیٹس میں بتائیے آپ کو پھلاو کیسے بنا اوکے اللہ حافظ